دوستو رمسکار سوگت اب سبھی کا ڈھیلی ڈیاری نیوز میں دوستو جس طریقے سے منبر ٹوٹ رہے تھے منبر جو ہے رو رہے تھے اس کے بعد میں یہاں منارہ اس کے پاس پہنچی اس کو یہاں موٹیویٹ کیا کہ بھائی تجھے بات کرنی چاہیے تو اپنی چیزیں بھی رکھ کیونکہ وہ جو ہے بہت زیادہ بول چکی ہے تجھے بھی اپنا پوائنٹ ویو رکھنا چاہیے کیا وہ آپ کو صحیح لگا کیا وہ آپ کو بھی لگا کہ کہیں نہ کہیں آج بھی منارہ کے دل میں منبر کے لیے پیار ہے یا پھر نہیں لگا آپ ہمیں کمنٹ کے ضرور بتاتے ہیں جی آپ نے دیکھا یہ ہوگا کس طریقے سے یہاں آئیشہ نے کئی ساری بات ہیں سبھی کے سامنے کئی کئی سارے خلاصے یہاں انہوں نے سبھی کے سامنے کیے جو کہ یہاں سبھی کو ایسا لگا کہ بھائی منبر بہت ہی زیادہ گھٹیا انسان ہے منبر نے بہت ہی زیادہ گھٹیا کرم باہر کی دنیا میں کیے ہیں جو کہ یہاں کئی سارے کنٹیسٹنٹ ایگری کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابشیک اور منارہ دونوں ہی ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے منبر فاروقی کو حالانکہ یہاں آئیشہ کے سامنے نہیں کر رہے تھے لیکن جنتہ کے سامنے انہوں نے ضرور اسے ڈیفینڈ کیا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے اٹھئے منہ کے خلاف یہاں کئی سارے چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھی جس طریقے سے یہ واقعہ تھا یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ منارہ اور ابشیک بار بار منبر کی ہی سائٹ لیتے ہوئے نظر آئے انہوں نے سائٹ لی اور وہ جو ہے یہاں پھر منبر کے پاس بھی گئی منبر کو انہوں نے یہاں ملٹیویٹ بھی کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ جو ہے کھڑے ہوئے آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کا یہاں مزاک بنایا جا رہا ہے اس دنیا میں اس پورے شو میں آپ اپنا مزاک ایسے نہ بننے دیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا منبر نے پھر یہاں پر آئیشہ کو بلایا آئیشہ سے بات کری تو کہیں نہ کہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گوارفر سے ہیسٹیک منارہ یعنی کے منبر اور منارہ کا جو پیار ہے وہ ایک دوسرے کے پرتی دیکھنے کو مل رہا ہے کیا آپ بھی ہم سے سہمتی رکھتے ہیں یا پھر نہیں رکھتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور جائیں ساتھ اگر آپ کو ہمارے دوراتی کے جانکارے پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں